آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی اہم موضوع پر گفتوگو کرنے لگا ہوں اور وہ ایک میری زندگی میں بہت واقعات ہوئے رونما ہوئے اور اہم موڑا جن میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ میں افغانستان جہاد کے گئے گیا اور کچھ عرصہ افغانستان میرا یعنی انیس سو نینانوے کا ٹائم تھا اس دور میں جہادی تنظیمیں جو ہیں وہ پاکستان میں ایکٹف تھیں میں تو خیر لاہور کا ہوں پنجاب میں تو یہاں میں بھی ایکٹف تھیں جہادی تنظیمیں تو انیس سو نینانوے کا کچھ اس طرح کا دور تھا کہ اس میں اس وقت میں پنجاب لاہ کالج میں پڑھ رہا تھا میاں امیر محمود صاحب کے کالج میں اور میں نے پہلے سال کے پیپرز دیئے تھے سی ایس ایس کی میں تیاری کر رہا تھا سی ایس ایس کے سبجیکٹس میں آپ کو بہت ایکسٹینسیبلی پڑھنا ہوتا ہے تو گھر میں میں اپنی والدہ کے ساتھ اپنی والدہ کے گھر میں رہتا تھا میرے والد حسن نصار صاحب اور میری والدہ سعیدہ آشمی صاحبہ ان کی طلاق ہو گئی تھی بچپن میں ہم لوگ چھوٹے تھے تو انیس سو پچاسی میں شاید ان طلاق ہوئی تھی تو میں اس ٹائم پہ جب جہاد پہ گیا تھا تو اپنی والدہ کے گھر جوڈیشن کالونی میں رہ رہا تھا لالہ دار کالونی تو یہ ہوا کہ والدہ کے ساتھ میں نے کچھ انبن ہو گئی اب میں بھول گیا ہوں کہ کس وجہ کیا تھی کس بات پہ انبن ہوئی والد کے پاس میں واپس جانا نہیں چاہتا تھا اب کیونکہ سی ایس ایس کی تیاری کر رہا تھا لاب پڑھ رہا تھا ساتھ سی ایس ایس کی تیاری کر رہا تھا اسلام کے بارے میں پڑھ رہا تھا انٹرنیشنل ایشیوز کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو اسلام کو بھی ظاہر پڑھ رہا تھا اب میں سوچنے لگ گیا کہ دنیا کی زندگی کیا ہے اور آخرت کی زندگی کیا ہے اور یعنی پھر جب میں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے تو میں نے کہا چلو اب جہاد کے لیے نکل جاتے ہیں یہ بہتر کام ہے میں نے مختلف جہادی تنظیموں کے ساتھ رابطہ کیا جن میں جیش محمد تھی اور لشکر طیبہ تھی اور دو تین اور اس طرح کی تنظیمیں تھی تو مجھے جیش محمد کے ساتھ میں بیٹھا ان کے آفیسز تھے مختلف جگہوں پر لاہور میں تو مجھے بہتر جیش محمد لگی اور جیش محمد کے بارے میں میں نے پہلے اخبار میں بھی پڑھا تھا کہ مولانا مسعود عظر صاحب جو ہیں یہ انڈیا کی جیل میں تھے کشمیر میں تو مولانا مسعود عظر صاحب کو ان کو ریلیز کروانے کے لیے انڈین ائر لائنر جو ہے وہ ہائی جیک کیا گیا تھا انیس سو اٹھانوے میں تو اس طرح وہ ریلیز ہوئے تھے انڈیا کشمیر کی جیل سے تو میں ان کے ساتھ بیٹھا مجھے بہتر لگے اب اس ٹائم پر یہ تھا کہ دنیا کے مختلف جگہ پہ جنگیں چل رہی تھی ایک ریشیا میں ایک سٹیٹ ہے چیچنیا وہ 99 میں چیچنیا میں وار چل رہی تھی جو اس وقت جو برننگ یعنی جہاد کے جو سپورٹس تھے important the most important spots وہ تھے سب سے مجھے اس وقت جو لگا تھا جو ٹاپ پہ تھا وہ چیچنیا کا جہاد تھا سیکنڈ نمبر پہ فلسطین کا تھا تھرڈ نمبر پہ کشمیر کا تھا افغانستان کی جنگ جو تھی وہ ہو چکی تھی جنگ جیت چکے ہو تھے اور افغانستان میں طالبان کی گورنمنٹ تھی اس وقت وہاں پہ ہماری جو پاکستانی جہادی تنظیمیں تھی یہ طالبان کو بھی provide کر رہے تھے جو fighters ہیں جہادس ہیں لیکن میں نے جیش محمد کو لاہور کے جو head office تھا لاہور میں بتا دیا تھا کہ میں جہاد کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں training کے لیے افغانستان اور افغانستان سے میں جانا چاہتا ہوں چیچنیاں تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے چیچنیاں آپ کو بھیج دیں گے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ ہمارے arrangements ہیں اب میں لاہور سے نکلا اور یعنی کہ یہ لاہور سے پنڈی پنڈی سے بنو بنو سے وزیرستان وزیرستان سے جو ہے وہ افغانستان کا جو border ہے وہاں سے ہم لوگ enter ہو گئے لیکن enter ہم افغانستان میں ہوئے تھے illegally border کے through جو border ہے یعنی documents کے ساتھ enter نہیں ہوئے تھے خیر ہم لوگ پہنچ گئے افغانستان وہاں پہ training ہوئی جہاد کی training ہوئی اب جیشے محمد کے ساتھ میں جیسے جیسے رہا میرے تھوڑے differences ان کے ساتھ بنتے گئے اب انہوں نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ آپ اس طرح کریں کہ بیسک training جو چالس دن کی ہوتی ہے بیسک training کے بعد advanced training ہوتی ہے میں نے بیسک training کے بعد ان سے کہ کہ مجھے آپ یہ confirm کریں کہ میں بیسک training کے بعد سیدھا چیچنیا جانا ہے کیونکہ یہ training کے دوران ہماری بات چیت ہوئی تھی تو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے طالبان کو سپورٹ کرنی ہے جا کے طالبان کے ساتھ مل کے جو ان کے مختلف قسم کے افغان گروپ تھے جو طالبان کے خلاف لڑ رہے تھے اور ان کو ویسٹ سپورٹ کر رہا تھا تو میں نے جیش محمد کو ریفیوز کر دیا کہ میں طالبان کے ساتھ مل کے نوردن الائنس کے اگینس نہیں لڑوں گا میں طالبان کی گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے افغانستان نہیں آیا میں یہاں پہ ٹریننگ کر کے آگے چرچنیا جانے کے لیے ہوں یہ میری فرس پریاریٹی تھی کہ میں اپنا ریشیا جا کے ریشین فورسز کے اگینس لڑنا ہے تو یہ میری ان سے بات تیہ ہوئی تھی تو انہوں نے یہ کہ ٹھیک ہے لیکن انہوں نے مجھے ٹریننگ کے بیچ میں کہنا شروع کر دیا کہ بیسک ٹریننگ کے بعد ایڈوانس ٹریننگ ہوگی اور ایڈوانس ٹریننگ کی فرس سٹیج لیکن اس کے بعد آپ کوئی اپنا ڈیسیجن نہیں لے سکتا جو ہم کہیں گے آپ نے وہ کرنا ہے میں نے ریفیوز کر دیا میں نے کہا بیسک ٹریننگ کے بعد ہی چیچ نہیں جانا ہے خیر ان سے میرے ڈیفرینس ہو گئے بیسک ٹریننگ ہوئی تو میں نے چیچ نہیں جانا تو کہتے پہلے آپ محاص پر ٹائم لگائیں ہمارے ساتھ مل کے ٹھیک ہے اور نوردن الائنس کے گینس لڑیں میں نے کہ میں نوردن الائنس کے خلاف نہیں لڑوں گا میں نے ٹوٹل ہی ریفیوز کر دیا اب یہ سوچ میں پڑ گئے کہ چیچنیا بھیجیں یا نہ بھیجیں پھر انہوں نے مجھے یہ کہا چیچنیا کا رستہ ہی نہیں ہے کیونکہ چیچنیا رشیہ میں نوردن الائنس کے خلاف نہیں لڑوں گا سیکنڈ پریوریٹی میری فلسطین کی تھی میں نے کہ میں فلسطین چلا جاتا ہوں انہوں نے فلسطین کا بھی ریفیوز کر دیا کہ نہیں فلسطین کا بھی رستہ نہیں ہے پھر انہوں نے مجھے کشمیر کی آپشن دی کہ کشمیر لڑنا ہے میں نے چیچنیا کے لیے آیا ہوں یہاں پہ کشمیر کے لیے نہیں آیا ٹھیک ہے میں نے وہ بھی ریفیوز کر دیا اب ہوا یہ کہ میں وہاں سے واپس آ گیا چیچنیا تو نہیں جا سکا فلسطین کا بھی انہوں نے کہا کہ نہیں ہو سکتا تو میں واپس آ گیا کشمیر کے لیے نہیں گیا تقاریر کی ہیں ان تقریروں میں یعنی یہ تھا کہ مسعود عزر صاحب نے یہ میں آپ کو بڑی امپورٹن بات بتا رہا ہوں کہ مسعود عزر صاحب نے فرقہ واریت سے منع کیا تھا کہ کسی قسم کی فرقہ واریت کو یہ سپورٹ نہیں کرتے ٹھیک ہے اور یعنی کہ کسی یہ جیشی محمد نے ٹریننگ کے درمیان میں ہم لوگوں کو سکھا تھا کہ گن جو ہے وہ کسی جاندار کی طرف نہیں کرنی ہے اور لوگوں کو تنگ نہیں کرنا اگر پاکستان واپس بھی چلے جاؤ تو وہاں پہ جا کے اس طرح فرقہ واریت کی بنیاد میں کسی کا قتل نہیں کرنا ٹھیک ہے اور معاشرے میں انتشار کا کی کوئی اس طرح کی حرکت نہیں ہو کہ جس سے معاشرے میں انتشار پہلے یہ انہوں نے ٹریننگ کے درمیان میں کہا تھا خانہ جنگی میں پشتون اکثریت میں تھے اور باقی افغان گروپ جس میں اوزبک تاجک فارسی اور ہزارے اور اس طرح کے گروپ یہ اقلیت میں تھے یہ طالبان کا نظام نہیں چاہ رہے تھے میں ان کی خانہ جنگی کی جنگ میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا میں نے اس لیے طالبان کے ساتھ مل کے شمالی اتحاد کے خلاف جنگ نہیں کی مجھے یہ بھی کہا گیا تھا کہ شمالی اتحاد کے اس وقت جو لیڈر تھے وہ تھے احمد شاہ مسعود تو مجھے یہ کہا گیا تھا کہ احمد شاہ مسعود صاحب کو آپ اسیسینیٹ کر دیں میں نے وہ بھی انکار کر دیا کہ میرا کسی بھی جہادی تنظیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں مجھے